قبر سے سیدھا جہنم میں لے جانے والے عورت کے تین گناہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تین عادتیں عورت کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے کے جائیں گی یہ تین بری عادتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہیں کہ یہ تین عادت اپنانے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے اجڑ جاتا ہے اس گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان آفات مشکلات مصیبتوں کی دل دل میں فس جاتا ہے فرمایا ہر ایک عورت سے شادی کرنا مگر تین عادتیں اپنانے والی لڑکی سے شادی نہ کرنا ورنہ تمہارا ہستہ بستہ گھر اجڑ جائے گا تمہارا جنت کا ٹکڑا گھر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بن جائے گا آخر وہ تین بدترین عادتیں ہیں کون کون سی وہ تین گناہ عظیم کون کون سے ہیں جن کے اپنانے سے عورت قبر سے سیدھا جہنم میں چلی جائے گی قیامت کے دن اسے بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ تین گناہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ عادت ناپسندیدہ گناہ عورت کا گناہ ناپاکی غسل فرض ہونے کے فوراں بعد غسل نہ کرنا گاؤں کی عورتیں چار دن گزر جاتے ہیں پانچ دن گزر جاتے ہیں آٹھ دن گزر جاتے ہیں انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر غسل فرض ہے ہم نے تو غسل کیا ہی نہیں ناظرین ذرا سوچئے جس گھر میں ناپاک عورت رہتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہوں گے وہاں رزق میں برکت ہوگی ناپاک سے وہ کھانا بنا کے جن بچوں کو کھلاتی ہوگی کیا خیال ہے ان بچوں کی آنکھوں میں حیاء ہوگی ان بچوں کی آنکھوں میں غیرت ہوگی ایک پچیس سالہ لڑکی مدرسے سے کہ کسی معلم کے پاس آئی عالم دین کے پاس آئی کہنے لگی حضرت میری ماں میری شادی کرنے والی ہے فلان تاریخ کو میری شادی ہے میں آپ کے پاس آئی ہوں غسل کرنے کا صحیح طریقہ بتا دیں اسلامی طریقہ بتا دیں غسل کے فرض سمجھا دیں حضرت نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے اس نے کہا پچیس سال بزرگ نے فرمایا پچیس سال ہوگئے آپ کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا لڑکی نے کہا نہیں آتا بزرگ کہنے لگے پندرہ سال سے آپ بالگ ہو گئی ہو پندرہ سال سے پچیس سال تک آپ نے کتنی تعلیم حاصل کر لی اس نے کہا کہ ایم میں انگلیش کر لیا ہے بزرگ کہنے لگے تُو نے ایم میں انگلیش تو کر لیا دس سال تُو نے ناپاکی میں گزارے غسل کے فرض نہ جان سکی مجھے بتاؤ جس لڑکی نے پورے دس سال اس طرح ناپاکی میں گزار دیئے حالانکہ ہر ماہ میں آیام کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے لڑکی کو ہر حال میں غسل کرنا ہوتا ہے اور صحیح طریقے سے غسل کرنا ہوتا ہے معلم نے کہا کہ اس کا مطلب دس سال گزر گئے آپ نے غسل نہیں کیا دس سال آپ نے ناپاکی میں گزارے آپ نے اے بی ایس تو پڑھ لی ایم میں انگلیش بھی کر لیا کاش کہ تُو غسل کے فرائض بھی جان لیتی اور جو عورت غسل کرنا نہیں جانتی اسے کلمہ آتے ہوں گے جس عورت کو چھے کلمہ نہیں آتے کیا خیال ہے اسے نماز کا طریقہ آتا ہوگا اور جس عورت کو نماز کا طریقہ نہیں آتا کیا وہ نماز پڑھتی ہوگی جس کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا کیا اسے اللہ تعالی کی پہچان ہوگی جو نماز نہیں پڑھتی جو قرآن نہیں پڑھتی اس کو اللہ تعالی کی پہچان کیسے ہوگی ہرگز اسے اللہ تعالی کی پہچان نہیں ہوگی فرمایا سب کچھ کرنا لیکن ناپاکی سے بچنا بزرگ نے فرمایا جلدی سے توبہ کرو انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیئے اپنے دل میں جلالے معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے ناپاکی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے فرمایا ناپاک رہنے والی لڑکی سے کبھی بھول کر بھی شادی نہ کرنا ورنہ یاد رکھنا برکت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے فرمایا دوسرا گناہ دوسری بری عادت غیبت کرنا جہاں دو چار عورتیں اکٹھی بیٹھی ہوں وہاں غیبت شروع ہو جاتی ہے کسی نہ کسی عورت کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے بیوی اپنے شہر کی غیبت کر رہی ہوتی ہے ساس اور سسر کی غیبت کر رہی ہوتی ہے شہر کے عزیز و آقارب کی بھی غیبت کر رہی ہوتی ہے کسی بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج کی مجلس میں جو بھی سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اسے مو مانگا انعام دیا جائے گا لوگوں نے بڑھ چڑھ کر جھوٹ بولے اتنے میں ایک شخص آیا اس نے کہا بادشاہ سلامت آج میں نے دیکھا ہے ایک سو عورتیں اکٹھی بیٹھی تھیں اور خاموش بیٹھی تھیں بادشاہ نے کہا کہ اسے مو مانگا انعام دیا جائے گا سب سے بڑا جھوٹ تو یہ کہ ایک سو عورت اکٹھی بیٹھی ہوں اور خاموش بیٹھی ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ جہاں ایک سو عورت بیٹھی ہو وہاں غیبت نہ ہو رہی ہو وہاں چگلی نہ ہو رہی ہو چگلی کے ذریعے غیبت کے ذریعے ایک دوسری عورتوں کو آپس میں نہ لڑایا جا رہا ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے فرمایا غیبت سے بچنا غیبت نیکیوں کو اس طرح کھاتی ہے جس طرح آگ لکڑیاں کھا جاتی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ وہ سے ناغوار گزرے لوگوں نے کہا اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا صحیح مسلم فرمایت تیسرا گناہ خدا کو خامد سمجھنا استغفراللہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا بھلا کوئی عورت خدا کو خامد بھی سمجھتی ہے ایک دفعہ ایک عورت کسی عالم دین کے پاس آئی کہنے لگی حضرت پتہ نہیں اللہ کو کیا ہو گیا اللہ نے میرے ساتھ کون سی دشمنی مول خرید لی کیا اللہ نے مجھے پیدا نہیں کیا فلان عورت کو چار بچے دے دیئے چار بیٹے دے دیئے اللہ نے مجھے ایک بیٹا بھی نہیں دیا فلان عورت کو مال دیا دولتی سب کچھ دیا مجھے کچھ بھی نہیں دیا میں نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے اللہ نے مجھے کسی بھی نعمت سے مالا مال نہیں کیا کب سے دعائیں مانگنے لگی ہوں اللہ تعالیٰ میری دعائیں نہیں سنتا آج کے بعد تو میں نے اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگنا الغرض اس عورت نے اللہ کا مچارک نام بڑی ہی بے عدوی سے لیا یہ سن کر عالم دین فرمانے لگے اے عورت اس طرح کا لہجہ اس طرح کی باتیں خدا کے بارے میں نہ کیا کرو اس طرح کا لہجہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اچھا نہیں لگتا خدا کا نام بے عدوی سے نہ لیا کرو خدا کو خدا سمجھو خدا کو خامد مند سمجھو خدا کی ذات کے سامنے وہ لہجہ اختیار نہ کرو جو لہجہ اپنے شوہر کے سامنے اختیار کرتی ہو تُو نے مجھے وہ چیز کیوں نہیں لے کے دی وہ چیز کیوں نہیں لے کے دی فلان کے شوہر نے اپنی بیوی کو سب کچھ لے کے دیا تُو نے میری یہ خواہش پوری نہیں کی تُو نے میری وہ خواہش پوری نہیں کی میں تجھ سے ہرگز نہیں مانگوں گی اس طرح کے بے عدب جملے اس طرح کا بے عدب لہجہ شوہر کے سامنے تو اختیار کیا جاتا ہے خدا کے سامنے اختیار نہیں کیا جاتا خدا کے سامنے نہیں بولا جاتا فرمایا ان تین گناہوں سے باز آجاؤ ان تین بری عادت سے باز آجاؤ ورنہ یاد رکھنا یہ وہ تین خطرناک بری عادتیں ہیں جو تمہیں قبر سے سیدھا جہنم میں لے کے جائیں گے گناہ سے بچنے کے لیے مضبوط حمد اور پختہ ارادہ چاہیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیک ماحول اور صحبت اختیار کریں اور اگر ان گناہوں سے بچنا مشکل ہو رہا ہو تو یہ سوچیں کہ اگر اس گناہ کرتے وقت مجھے میرے والدین یا کوئی بھی ایسے رشتہ تعلق والے شک جس سے انسان اپنا گناہ چھپاتا ہے مثلا اساتذہ یا چھگرد وغیرہ دیکھ لیں تو کیا میں ان کے سامنے یہ گناہ کر سکوں گا یا شرمندہ ہوں گا پھر یہ سوچیں کہ جب میں والدین کے سامنے گناہ سے شرماتا ہوں تو اللہ تعالی جو ہر وقت مجھے دیکھ رہی ہیں جو میرے خالق اور حقیقی محسن ہیں اور حساب و کتاب پر مکمل قادر ہیں ان کے سامنے میں کس مو سے حاضر ہوں گا تو یہ سوچیں کہ قیامت کے دن اگر والدین بیوی بچوں بہن بھائیوں ساتذہ شاکرد دوستوں اور تمام مخلوق کے سامنے بتا دیا کہ فلان بن فلان نے فلان دن فلان وقت یہ گناہ کیا ہے تو اس وقت آدمی شرم سے پانی پانی ہو جائے گا قیامت کا وہ منظر سوچیں تو امید ہے کہ گناہوں کا ترک کرنا آسان ہو جائے گا اور ان سب باتوں کی عادت پیدا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت انتہائی ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں کی پابندی کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں سے بچنے کی خصوصی دعا کرتے رہیں اور اگر نکاح نہیں ہوا تو گھر والوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ آپ کا نکاح کرا دیں نیز تنہائی میں رہنے سے حد تل امکان گریز کریں اپنے آپ کو بمقصد کاموں میں اتنا مشغول کر دیجئے کہ ان فضولیات کا وقت ہی نہ مل سکے نیز کسرت کے ساتھ سید الاستغفار پڑھتے رہیں سید الاستغفار یہ ہے اللہم انتا رب لا الہ الا انتا خلقتنی ونا عبدکا ونا علا احدکا ووعدکا ما استعطاتو اعوذ بکا من شر ما سناتو عبولکا من عمتکا علی وعبو بزنبی فاغفر لی فانہو لیغفر الزنوبا الا انتا ترجمہ آئے اللہ تو ہی میرا رب ہے تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے احد اور وعدے پر قائم ہوں جس قدر طاقت رکھتا ہوں میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے آپ پر تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اطراف کرتا ہوں پس مجھے بخش دے کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو نہیں بخش شخص تھا اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین ناظرین کمنٹ بوکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجئے گا والسلام